بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصلا اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کا ایک نام الوحاب اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نام ہے الوحاب اور اللہ سبحانہ وتعالی الوحاب سے متصف ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ میں سے ہے یعنی اللہ رب العالمین کی مشیعت پر اس کا انحصار ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا یہ جو اللہ رب العالمین کا نام ہے الوحاب جسے اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت سے متصف ہے عربی زبان میں وحبہ اس کے معنی آتے ہیں دینا لیکن جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں وحبہ کے معنی دینا صرف ایسا نہیں ہے ورنہ اتا وآت المال على حبہ ذا بالقربہ وآت المال کیا معنی ہے اس کے دینا اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر اَعْطَا کیا معنی ہے دینا تو ایسے دینے کے رفضہ اس کی معنی بھی آتے ہیں دینا وحبہ اس کی معنی بھی آتے ہیں دینا نحلہ اس کی معنی بھی آتے ہیں دینا تو دینا یہ جو ہم کہتے ہیں اس کے لئے قرآن مجید میں کموبش دس دس کے قریب الفاظ آئے ہیں دس کے قریب تو اردو ترجمہ اتنا کر کے ہم آسانی سے مسئلے کو نہیں نمٹ سکتے ہیں کہ دینا دینے کی کیفیت دینے کا طریقہ اور کس کو دیا جا رہا ہے وہ سب تفصیلات اس کے اندر آ جاتے ہیں اسی اعتبار سے تو جب ہم کہتے ہیں الوہب وحبہ کی معنی کیا ہے وحبہ کی معنی کہتے ہیں یہ معنی آتا ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہے لغوی ابن منظور محمد ابن مکرم ان کا نام تھا لسان الحرب بہت عظیم محجم ہے وہ قاموس عربی زبان سے متعلق ایک صحابی کے اولاد میں سے ہیں وہ افریقی علم ہیں ساتھ سو دو ہی جو سنو فاتح ان کا انہوں نے وحبہ کا جو فعل ہے اس سے متعلق انہوں نے لکھا کہ وحبہ کا معنی آتا ہے یعنی العطیہ ایسا عطیہ کسی کو ایسی چیز دینا اس اعتبار سے دینا اس کیفیت سے دینا الخالیہ عن الاعواض والاغراغ یا دین عوض عوض بولتی نا جسے ایک غریب کو ایک فقیر کو ایک شخص ایک روپیہ دیتا ہے نہیں نہیں ہمارے لئے دعا کرو تو دعا کرنے کا مطالبہ کر کے آپ نے اس کو جھوڑ دیا نا وہ دعا کر کے وہ ہمارے سے آگے بڑھ سکتا ہے بازی مار سکتا ہے وہ اس نے وہ چیز ہم کو دے دی جو ہم اسے نہیں دے پائے تو وحبہ کا معنی آتا ہے ایسا عطیہ ایسی چیز کسی کو اس انداز میں اس کیفیت اس جذبات کے ساتھ ان احساسات کے ساتھ کسی کو دینا کہ کوئی غرض اس سے جڑی ہوئی نہ ہو عوض نہ ہو ایک شخص کسی سے تیہ کرتا ہے کہ صبح سے شام تک میں کام کروں گا اس پر یہ عجرت ہے وہ اس کے پاس ایسی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ عجرت پر کام کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے ایک شخص ہوتا ہے کہ میں آپ کے لئے خدمت کرتا ہوں آپ بھی مجھے کچھ دے دیں ایک کیفیت بتا رہو میں آپ کو ایک شخص ہوتا نا کسی کو برحال آنکھ بند کر کے دے دیتا ہے بھئی مجھے نہیں چاہیے مطلب آپ دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ سو ہمیں نہیں چاہیے بس لے لیجی آپ اور اس کی کوئی امید ہے اس کی کوئی توقع نہیں کہ وہ میرا شکر آدھا کرے گا وہ میرے لئے کچھ خاترداری کرے گا وہ مجھے کبھی دیکھے گا تو مجھے سلام کرے گا ایسی کوئی معاملہ نہیں تو یہ وہابہ کا اندر معنی آتا ہے جب یہ جو دینے کا یہ جو انداز ہے یہ جو کیفیت ہے جب بکسرت ہو یعنی ہمیشہ دینے والا ہو اور خوب دینے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہاب یعنی عربی زبان میں کسی بھی عمل کو کسرت کے ساتھ اور خوب کرنے کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے عربی زبان میں ایک وزن آتا ہے فعال قرآن مجھے میں فعال لما یورید فعالہ کے معنی آتی کرنا فعال اللہ سبحانہ وتعالہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کرنے کی جو قوت ہے جو قیفیت ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے رب العالمین تو وہ جو کرنے کی قوت اس کے اندر ہے رب العالمین جو ارادہ اس کا ہے اور جو کرنے پر جو قادر ہے اور مسلسل کیے جاتا ہے رب العالمین تو اس کے لئے مبالغہ کیسے گا فعال عربی زبان میں ایک کلام العرب میں یہ مبالغہ کیسے گا ہے جیسے ہی نہیں قرآن مجھے میں علم ہے اللہ رب العالمین علم بہت زیادہ جاننے والا خلاق سوری یاسین کے آواخر میں اللہ رب العالمین الخالق یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے ایک وقت میں انسان کو ایک دوبارہ بھی پیدا کرے گا اللہ رب العالمین الخلاق جتنے انسانوں کو پیدا کیا دوبارہ سب کو پیدا کرے گا سبحان اللہ الخلاق ہے رب العالمین تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مبالغہ کا سیغہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اسماعی حسنہ میں سے الجبار جیم بارہ اس کی معنی آتے ہیں مختلف معنی آتے ہیں ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی کمزوری کو دور کرنا اللہ تعالیٰ تو الجبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اسماعی حسنہ میں سے ایک ہے الفتاح فتح سے کھولنا الفتاح اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو فتح دیتا ہے اہل ایمان کے لئے دروازے کھولتا ہے اللہ مفتح لے ابو رحمتک تو الفتاح یہ سب مبالغی کے سرے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الوحاب یعنی بغیر عوض کے بغیر غرض کے بدلے کی امیت کے بغیر اللہ کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ناشکری کرتے ہیں کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کے دین کو پس و پش ڈالتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ جو کھلوار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو مارتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحیح دیتا ہے عافیت دیتا ہے روزی روٹی دیتا ہے سب چیزیں کمال کے طور پر دیتا ہے رب العالمین کیوں الوحاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس امی سے نہیں کہ جو ہے اس غرض سے نہیں کہ جو ہے میں دیتا ہوں تم اسلام کبھل کر لو اسہ نہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھنے کی قوت دی ہے سمجھنے کے لئے دیل دیا ہے ہاتھ پیر دیئے ہیں انسان کو کتنی ٹکنالوجی ہے آج اور ایک انسان کے لئے اس کے لئے نوکر شاکر ہوتے ہیں اس کے لئے آسانیاں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی الوہاب ہے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے انسان سب کچھ سب کچھ کیونکہ الوہاب ہے اللہ رب العالمین یعنی العطیہ الخالی عن الاعواض والاغراز نہ عوض کی کوئی امید ہے نہ کوئی غرض اسے جڑی ہوئی ہے کوئی غرض نہیں اور پھر خوب دیتا ہے تو اس وجہ سے الوہاب ہے مبالغہ کیسے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں مطلب حساب کتاب تو لے گا رب العالمین یعنی ہم جو کتنا بغیر حساب کے اتنا دیا جا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے ایک انسان ہے اس کے پاس پہنے کی کپڑی کتنی ہے اس کے پاس چپل کتنی ہے اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہے کیا کچھ ہے کھانے پینے کے اشیاء دیکھیں اللہ اکبر سبحان اللہ العظم اللہ نے متنوے چیزیں کھلاتا ہے ترہ ترہ کی چیزیں کھلاتا ہے بازار میں جاتے ہیں ہزاروں قسم کی چیزیں مختلف طرح کی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے انسان کے چیز میں پیسی بھی ڈالتا ہے لے کے کھائیں کریں اللہ رب العالمین تو ایسے ہم ایک ایک نعمت کو لے کے سوچیں گے تو انسان جو ہے اس کا دل دہل جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین الوہاب ہے یہ سب کچھ عطا کرتا ہے رب العالمین اب یہ جو الوہاب ہے یہ جو قیفیت جو ہوتی ہے جو دیتا ہے رب العالمین قیفیت سے مراد اللہ کی قیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے اس کی عطا کرنے کہ جو سب سے بڑی چیز جو ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم شریعت کا علم یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی چیز دیتا ہے وہ علم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی تو انبیاء کو سب سے پہلے وہ چیز دیتا ہے رب العالمین حالانکہ کئی نبیہ اس نے جن کے ماباپ نہیں جن کے اولاد نہیں جن کے مطلب مال نہیں عہدے نہیں معاشرے میں کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں اگر یہ چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور یہی سب سے اہم ہوتی ہے تو انبیاء کو پہلے دن یہ چیزیں دی جاتی بعد میں دوسرے چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں قرآن مجید میں صورت و آل عمران اللہ رب العالمین نے اہل علم اور اہل بدعات دونوں کا ذکر کیا اہل علم کا اور وہ لوگ جو جو جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے یا علم کا غلط استعمال کرتے ہیں جو موافق نہیں ہوتے جن کو توفیق الہی نہیں مل دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُمْ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا اللہ رب العالمين نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن نازل کیا اس میں کچھ آیاتیں ایسی ہیں بلکہ بیشتر حصہ ایسا ہے جو محکم ہے یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ صدق ہے یہ قذب ہے یہ جو ہے جو واسے واسے چیزیں یہی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو غیبیات میں سے ہیں جس کا تعلق ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے بیان کریں اس پر ایمان لالیں لیکن جو اہلِ بیتات ہیں جن کے دلوں میں تیڑا پن ہے وہ ایسی آیاتوں کی طرف جاتے ہیں اور زبردستی جو ہے ایک دوسرے کا تعارض کے طور پر پیش کرتے ہیں اسماء و صفات کو لے لیجی آپ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے نیک نیتی نہیں ہوتی ان میں لیکن جن کو اللہ رب العالمین ٹھوس علم اتا کیا ہے سب سے پہلے انبیاء پھر اس کے بعد ان کی نقشہ قدم پر چلنے والے ان کی جو سب سے قریبی اصحاب ہیں پھر علم کے اعتبار سے تفاوت ہے جن کو اللہ نے ٹھوس علم اتا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یا قولون یعنی کل من عند ربنا سب سب قرآن مجید پوری شریعت اللہ کے طرف سے ہے تو ایک دوسرے میں تصاد ہوئی نہیں سکتا ہے سب اللہ کے طرف سے ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل علم کی دعا نقل فرمائی کس کی اہل علم کی دعا نقل فرمائی کہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذہ دیتنا یہ جو صحیح علم جو ہمیں تیری طرف سے ملا ہے اسلام ایمان ہدایت پھر اہل علم کے بعد سب اہل ایمان اس میں آ جاتے ہیں لیکن اولیت اہل علم کو ہے سایت کریمہ میں اہل علم یہ دعا کرتے ہیں کتنی اہل علم گویا کہ ان کے تعریف ہے اس دعا کے اندر کہ اہل علم اللہ سے کس سنجیدگی سے اور کیا لفظ استعمال کرنا کیا کہنا کیسے تعرف کرنا اللہ رب العالمین کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے وقت کیا مانگنے کے لئے کون سا نام کا انتخاب کرنا یہ اہل علم کی تعریف ہے اس دعا کے اندر کہ کچھ بھی اسی دعا نہیں کر لے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اہل علم جو دعا کر رہے ہیں دعا کے جو آداب ہیں اللہ تعالی کا جو تعارف ان کو نصیب ہے کہ اللہ سے کیا مانگنے کے لئے کس نام کا انتخاب کرنا چاہیے گویا کہ اس دعا میں گویا کہ اہل علم کا اس ناحیے سے بھی تعریف مقصود ہے کہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعدئذ ہدیتنا ہمیں علم کی بنیاد پر جو ہدایت دی ہے علم کی بنیاد پر جو ہمیں تُو نے سیدھے راستے پر چلایا ہے اے اللہ تُو ہمیں اس کے بعد ہمارے دل میں تیڑا پند نال کر دے نہ نال دے ہمارے دل تیڑے نہ ہو جائیں کجروی ہمارے دلوں میں نہ آ جائیں سیدھے راستے سے ہم بھٹک نہ جائیں وَحَبْلَنَا مِن لَدُنْكَا رَحْمَ رَحْمَ یعنی علم تُو تیری طرف سے تیری جانب سے تیرے فضل سے ہمیں علم عطا فرما ہمیں علم عطا فرما ہمیں بصیرت عطا فرما ہمیں نبوت کا علم عطا فرما کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اس لئے کہ تو الْوَحَابِ ہے بات عاضی ہوگی آپ کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے اس نام کا انتخاب کر کے اللہ سے علم مانگنا چاہئے رَبَّنَا لَا تُزِقُ لُوبَنَا یہ ایک رٹی رٹائی دعا نہیں ہے یہ بہت ہی سنجیدگی ہے اس کے اندر اور بہت بڑی مانگ ہے اللہ سے اور ایک اللہ کے عظیب نام کا انتخاب ہے اس میں رَبَّنَا لَا تُزِقُ لُوبَنَا بَعْدَئِدْ حَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةَ سنجیدگی سے اگر دعا کرتے ہیں میری عمر تیس سال ہو چالیس سال ہو پچاس سال ہو بینائی ہو نہ ہو سننے کی طاقت ہے نہ ہو دل میں سمجھنے کی قوت ہے نہیں ہے سب اپنے جگہ پر اللہ سے سنجیدگی سے مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے اللہ سب چیزیں عطا کر دیتے ہیں واللہ واللہ یہ جھوٹی دسل ہی نہیں ہے کئی لوگوں کو ہم شکایتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہے ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس ماحول نہیں ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے اللہ سے مانگیا اللہ سب کو چاہتا کرے گا آپ کے پاس علماء نہیں ہے اللہ فرام کرے گا آپ کو سمجھنے کی قوت نہیں ہے سمجھنے کی قوت دے گا رب العالمین آپ کو اللہ سبحانہ وتل آپ کو روزی روڈی دیتا ہے وہ نہیں دے گا اللہ تل آپ کو آپ ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں جو سب کوئی امتیاز ہی نہیں ہے وہ تو کفار کو بھی مل جاری ہے غیظہ پیپر کے کھانا تو ان کو بھی مل جاری ہے امتیاز کا رہا اس میں ایک مسلمان کا اور کافر کا مسلمانوں میں بھی جو سب ایسی ہیں امتیاز کیا رہا اللہ سے وہ چیز مانگیں جو سب کو نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ کی دین کا علم اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے وہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ وہ دے گا اس کو یقیناً دے گا اگر اگر اس کے علم حاصل کرنے سے پہلے بھی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے عجر تو ضرور دے گا اس نے ایک صحیح دعا کی اور ایک طالب علم کی موت مرے گا ہو جو شخص کے طالب علم کی موت ہے اس کی بھلے ہی وہ پورا نہیں پڑ پایا کیوں اس کے نیتیں درست ہیں اس کے ارادے درست ہیں اس نے اللہ سے کیا مانگا ہے اس نے جانتے ہیں آپ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں تھے ایک قبطی کو آپ نے مارا اس کی موت کا وقت تھا اور مر چکا ہے میں پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں یہ مقصود نہیں وہ ہم کو وہاں سے آپ مدین چلے گئے ایک زمانہ تھے وہاں پر آپ جب واپس آئے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی تھی آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا سب جانتے ہیں مجھے وہ بتانا مقصود نہیں سورت الشعرہ کے آیت کریمہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام آئے فیراؤن کے پاس فیراؤن نے آپ کو وہ پرانا جو معاملہ تھا وہ یاد دلانے لگا یاد ہے تم کو تم نے ایک قبطی کو مارا تھا یاد ہے تمہارا جرم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک انجھانے میں ایسا مجھ سے ایسا ہو گیا تمہارے اس معاملے کی وجہ سے کہ مجھے قتل کر دیں گے اس ڈر سے میں وہاں سے نکل گے بھاگا کیونکہ میں تو جرم تو نہیں کیا تھا ایک انجانے میں یہ چیز ہو گئی لیکن دیکھو آج میں تمہارے سامنے آیا ہوں فوہبا لی ربی حکمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج مجھے نبوت عطا کی ہے فوہبا لی لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تعریف ہوتا ہے رب العالمین کا یہ آپ جب ترجمے میں دیکھیں گے اردو میں انگریزی میں وہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو آپ اسی میں دیکھیں گے تو وہ چیز ملے گی آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جس زبان میں کہا تھا اس کو اللہ نے عربی میں ڈھالا اور قرآن مجید ازدقل کلام ہے سب سے بہترین تعبیر ہوتی ہے قرآن کی قرآن لفظ استعمال کے فوہبا لی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کیا حکمہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا کیا ہے علم عطا کیا ہے وَجَحَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اللہ نے مجھے رسول میں سے بنایا ہے فوہبا لی رب حکمہ الحکم کیا ہے وہ علم نبوت بصیرت کہ آپ کو میں خیامت سے متعلق آخرت سے متعلق تمہارے رب سے متعلق بتانے کے لئے آیا ہوں کیسے زندگی گزار کرنا چاہیے ایک دستور لے کے آیا ہوں فوہبا لی رب حکمہ یہ چیز ایسی نہیں عطا کی جاتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ اس کے لئے لفظ کا استعمال دیکھا فوہبا لی رب حکمہ وَجَحَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ بہت بڑی چیز ہیں تو یہ ایک استعمال کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کیا مانگے ایک دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے جو اولاد مانگتے ہیں اس کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال الوحاب اس لئے کہ اللہ رب العالمین ایک مرد کو ایک عورت کو دونوں میں اتنی صلاحیت ہو اتنی قوت ہو پھر جو ہے بچے کو جنم دینے کی جو صلاحیت جو قوت ایک ماں کے اندر آنی چاہیے حالانکہ ہم یہ کہہ کر کہ آسانی سے نہیں نکل سکتے تو جنرل چیز ہے دنیا پر میں ہو رہا ہے جنرل چیز ہے لیکن سورج کا آنا جاننا جنرل چیز ہے عام چیز ہے ایک نظام نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے جس دن سورج اس در سے نکل جائے تو مغرب سے تو اتنا آسان نہیں ہے معاملہ کہنا کہ آسمان پہلے دن سے وہی پر کھڑا ہے اور جو ہے مطلب یہ تو عام سی بات ہے زمین جو ہے گول ہے اور گھوم رہی یہ تو عام سی بات ہے عام سی بات نہیں ہے ذرا سے معاملہ درہم برہم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو برابر تھامے ہوئے ہیں گناہوں کی بنیاد پر ہمارے چھوڑ دے تو یا اللہ سورے سبا کے آیات ہے سورے فاطر کی تو یہ سب عام چیزیں نہیں ہیں دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ آولاد دے رہے ہیں ایسی عام چیزیں اس کو اتنا غروف فکر کی چیز نہیں ہیں وہ اللہ سے لو لگانے کے رجوع کرنے کے اور اللہ کے لئے شکر ادا کرنے کی چیز نہیں ہیں یہ کہہ دیں کہ یہ تو بالکل جنرل چیز ہے کوئی آدمی دعا پڑے نہ پڑے اللہ کے لئے کرے نہ کرے عام سی بات ہے کیسے عام سی بات ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے انسان کے اندر سے طاقت چھین لے طاقت قدم کر دے اس کی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہیں اور دونوں کی طرف سے ریپورٹ بلکل صحیح آتی ہے لیکن اللہ کو منظور نہیں ان کو اولاد دینا صرف اندرونی تو پر ایک تبابت کے تو پر ایک ڈاکٹری کے تو پر یہ کہہ دینا ہے ان میں یہ عارضہ ہے ان میں یہ کمی ہے ان میں یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے بات ایسی نہیں اتنی سادی نہیں اللہ کو منظور نہیں یہ بنیادی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو منظور ہوگا اللہ دے گا ان کو آج نکل دے گا کل نئے پر سن دے گا نہیں دینا ہے نہیں دے گا رب العالمین یہ اللہ کے اختیارات میں سے ایک عام بات ہے ایسا نہیں ہے پورے معاشرے میں آپ دیکھو کچھ ایسے نبی بیتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوئی تک زمانے تک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی سورے صافات میں ہے رب حبلی من الصالحین رب حبلی حبلی دیکھ رہے ہیں اے اللہ تو حمید تیرے اطا فرما کیونکہ یہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالی اطا کرتا ہے اس کے بعد بندہ اللہ کا شکر ادا کرے نہ کرے کتنے مسلمانوں کے مقابل غیر مسلم زیادہ ہیں ان کا اولاد نہیں بلکہ کسرت اولاد کے بنیاد پر ہی تو یہ مزید مکر کر کے ہیں اور مزید ان کے طرح فقر آتا ہے کہ ہم اسلام نہیں قبول کریں گے ورنہ اتنی اولاد کیوں ملتی ہم کو بلکہ اسی بنیاد پر تو ہیں نحنو اکثر اموال و اولاد مال بھی ہمارے پاس جاتا ہے اولاد بھی ہمارے پاس جاتا ہے تو یہی تو امبیاء کو کہتے رہی کسرت اولاد یہ بنیاد پر تو فقر کرتے رہے نا بلکہ کسرت اولاد ان کے لئے ایک سبب بن گیا اسلام نے لانے کا کسرت اولاد اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اولاد دیتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی یوں ہی آتا کرتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ جو اسلام قبول کر لیں نہیں کریں گے تو پھر اولاد چھن لی جائے گی عیازن باللہ ایسا معاملہ نہیں رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ تعالی نے کہا رب حبلی من الصالحین اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائے سوات الانبیاء میں کہ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَا ہم نے اسحاق عطا کیا ان کو وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَا اور یعقوب بھی ہم نے ان کے بعد عطا کیا ایک زائد چیز بطور نبی کے وَكُلَّن جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے اللہ تعالی سے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین جب اللہ نے اولا سے نوازاتوں کہا سورہ ابراہیم کے آیات ہے تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے میری پیرانہ سالی میری اتنی عمر ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی مجھے وَحَبْنَا لِي عَلَى الْكِبَرِ اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی وَحَبْنَا لِي اسمعیل وَإِسْحَاق اسمعیل وَإِسْحَاقُ مجھے اللہ نے عطا کیا الحمدللہ الحمدلللہ اللذی وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسمعیل وَإِسْحَاقُ اِنَّ رَبِّي لَسَمِعُ الدُّعَا اللہ اکبر زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّه قَالَ رَبِّ هَبْلِ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَا اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا سورہ مریم میں ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ مْرَأَةِ عَاقِرَةً فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيَّةً اس آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے انبیاء کا تعرف دے کے کیسے ہیں اللہ سے کیا مانگنا ہو تو کونسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اللہ تعالی کی کونسی صفت کا استعمال کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے کس نام کا انتخاب کرنا چاہیے اللہ تعالی نے کہا سورة الشورا کے آواخر میں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْفَ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورُ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اس سوائے اللہ کی کون کہہ سکتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے کسی کو لڑکے کسی کو صرف لڑکیاں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ آیتوں کا انتخاب دیکھیں ناموں کے ساتھ اِنَّهُ عَلِيمٌ کس کو کیا دینا چاہیے کب دینا چاہیے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی قدیر ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ کسی کو سب دے دے کسی کو صرف لڑکے دے دے کسی کو صرف لڑکیاں دے دے کسی کو اللہ تعالی کشنا دے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ اکبر اللہ پر حشنِ زن قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی علیم ہے ہم کو نہیں ملائے اللہ تعالی علیم ہے اور اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر تو یہ بڑی اہم چیز ہے آخر میں ایک بات بتاتے تو آپ کو آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دنیا کی عظم الشان حکومت عطا فرمائی تھی کسی کو یاد ہے آپ میں سے دعا جو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام میں بیان فرمایا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی قال رب اغفر لی اے اللہ تُو میری مغفرت فرما دے وَحَبْلِي مُلْكًا اور مجھے ایسی حکمرانی عطا کر لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں ملنے چاہیے لفظ دیکھیں لفظ دیکھیں انبیاء کو اللہ کا تعروف دیکھیں کیسے رہتا ہے قال رب اغفر لی وَحَبْلِي مُلْكًا ایسی حکومت دے لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب اللہ تُو عطا کر سکتا تو الوحاب ہے تُو اور مجھے وہ چیز عطا کر کہ میرے بعد کسی کو ایک چیز نہیں ملنا چاہیے کیوں؟ الوحاب اِنَّكَ أَنْتَ الرَّزَّاقِ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيز ایسے کہا آپ نے انبیاء کو تعروف دیکھیں کیسے ہوتا رب العالمین اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب اب اس دعا کی نتیجی میں دیکھو اللہ نے کیسے عطا کیا ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کو اب دیکھیں انسان کو ہم کسی کو بولتی نہیں آپ پر مجھے بڑی توقع ہے بھئی آپ سے مجھے یہ ملے گا انسان اس کی لاج رکھتا ہے بھئی سو تو سبحان اللہ رب العالمین ہے اس کو یہ مانگیں کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب اللہ سبحانہ وتعالی دیتے کیسے ہی دیکھیں کیسا دیا اللہ نے سن امان کو کہا کہ ہم نے ہوا کو ان کی تابع کر دیا ہوا کو ہوا کو ان کی تابع کر دی کرنچ چلا جاتا ہے تو ہم فیان استعمال نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ عَصَاب کہ ہم نے ہوا کو حکم دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا بڑی آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بھی جیسے ہوا اجاز میں آدمی جاتا ہے تیزی بھی ہوتی اور آدمی سوتا بھی ہے کھڑتا بھی ہے چلتا پھرتا بھی ہے سب کچھ ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً بہت ہی نرمی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بھی حیث وعصاب جہاں ان کا ارادہ ہوگا وہاں لے کے جاتی تھی ہوا ان کو ایک مہنے کی جو مسافت ہوتی تھی آدھے دن میں کر لیتے تھے اللہ اکبر غدوہ شہر و رواحوہ شہر سور سباہ میں ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِنْ وَغَوَّاسِ ابھی میں نے کہا نہیں فعال وحاب عربی زبان میں مبالغہ کیسے کہا ہے اور اللہ تعالی نے شیاطین کو كُلَّ بَنَّا 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 کہتے ہیں عمارت بنانے والے وَغَوَّاسِ مبالغہ کیسے کہا سمندر میں غوطہ لگانے والے وہ شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کر دی وَآخرینَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور بہت سارے جنوں کو تو وہ تو بیڑی میں باندھ کے رکھتے تھے وَآخرینَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا آپ کو اس کے بعد کیا ہے ملوم اللہ نے کہا هَذَا عَطَعُنَا یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے اب کہا کہ فَمْنُن تمہارے دل میں آتا ہے تو تم خرش بھی کرو لوگوں پر احسان کرو اَوْ اَمْسِك یا اپنے پاس روک کر کے رکھو بغیر حساب اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ جو ہے آپ کو یوں ہی دے دیا جائے گا اور وہ کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں خرش کرو یا تو آپ روک کر کے رکھو فَمْنُن اَوْ اَمْسِك بِغَيْرِ حِسَاب یہ آپ کو تو صرف ہم دنیا میں دے رہے ہیں آپ کو وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُّلْفَ وَحُسْنَ مَآَب جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہمارے آپ بڑے قریبی ہو جائیں گے اور بہت ہی امدہ ٹھکانہ آپ کو نصیب کیا جائے گا اور ہمارے بڑے قریب رہیں گے آپ سبحان اللہ العظیم کیوں اللہ سے کیا مانگا آپ نے حَبْلِ مِلْقَنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْبَعْدِ اِنَّكَ انتَ الْوَحَاب یہ دعا نہیں کرنا چاہئے تلاوت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں دعا کے طور پر نہیں خود اللہ کے رسول یہ دعا نہیں کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اے اللہ میں بلکل بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں جو اسماء حسنہ ہیں جو صفات علیاء ہیں شریعت کا جو علم ہے اے اللہ قرآن مجید عربی زبان میں ہیں میں سیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں اے اللہ تو الوحاب ہے اے اللہ تو حَبْلِ مِلْ لَدُنْكَ رَحْمَة یقین مانی کیا ان کو مل سکتا ہے مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتا ہے سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں مل سکتا ایک آدمی کے پاس کاروبار نہیں ہے ایک آدمی کے پاس روزی روٹی نہیں ہے کیسے مانگتا اللہ سے دیرڑ گڑھا کے اس یقین سے کہ مجھے کل کے دن جو نوکری مل جائے گی جوب مل جائے گا میرا کاروبار چلے گا میری دکان کھولے گی مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لوگ سوچتے نہیں ہیں شریعت کے علم میں ہمارے درد وہ احساس نہیں ہے اس احساس سے مانتے نہیں ہیں اس وجہ سے وہ چیز ملتی نہیں ہے اے اللہ آج میرے اندر یہ شوق آ رہا ہے کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے اے اللہ تم مجھے وہ نصیب چاہتے ہیں نصیب کا فرما وہ چیز کیوں نہیں دے گا رب العالمین بتائیے انا عند ظن عبدی بی میرے بندہ کا جو گمار ہوتا میں اس پہ اترتا ہوں کیوں نہیں دے گا رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کو منظور ہو کہ اسے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے اللہ کی حکمت کے مطابق تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالی اسے عجر تو ضرور دے گا اس دعا کا وہ طالب علم کی زندگی گزار رہا ہے کیوں اس کی نیتیں ایسی ہیں بھلے ہی وہ نہیں پڑھ پایا بھلے ہی وہ نہیں سمجھ پایا بھلے ہی اس کے لئے موقع نہیں مل پایا لیکن اس کی دعا کی وجہ سے وہ طالب علم ہے وہ طالب علم کی زندگی گزار رہا ہے کیونکہ شوق ہے اس کے اندر ایک لگن ہے وہ اسی اسی سمت جانا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی الوہاب ہے اس کا ہمیں تعریف ہونا چاہیے تو پھر ہم مانگے اپنی ضرورتیں رکھیں اللہ کے سامنے ہم کو ایک انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے لاکھ روپے دے دوں گا میں آپ کی یہ چیز دے دوں گا میں آپ کو وہ دے دوں گا اور ہم اس کے اس پر ہم دیکھنے ہیں آج کے لئے ہندوستان کے اندر ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس پندرہ لاکھ روپے دے دوں گا میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا اس کی وجہ سے لوگوں نے آج ببر جارہے ہیں لوگ غصہ دکھا رہے ہیں اپنا کہ کہاں ملے ہم کو وہ پیسے کہاں ملے ہم کو وہ سبحان اللہ العظیم یہ ہاتھ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا ہوتا تو خالی نہیں لٹا ہوتا یہ یہ تعلق اللہ سے ہوا ہوتا تو ہمارے جب کبھی خالی نہیں دیتے ہمارے دل بھر دیتے رب العالمین ہمارے زندگیں بھر دیتے رب العالمین لیکن ہم نے ایک انسان کے پاس سے لوگ لگا کے رکھا اس سے تعلق رکھا اس سے امید لگائے رکھی بھلا وہ کیا کرے گا ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے حکومت دیتا ہے جب چاہتا ہے نکال لیتا ہے ان کے پاس وہ ہمارے لئے کیا کریں گے لیکن دیکھیں ان پر اتنا انحصار کہ ہم نے آج اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ ہم کو وہ چیز نہیں ملی اتنے بے سبری آج ہم نظر آ رہے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیا ہوتی ہم اس دنیا میں وہ چیز نہیں بھی ملی ہوتی تو ہمارے کھاتے میں اعقیناً عجر ضرور آیا ہوتا اور اس سے بہتر چیز ہوتی ہے جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں ہے کی نہیں بتائیے اللہ سبحانہ وتعالی الوہاب ہے اسی لئے یہ تعارف ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسمائے حسنہ اور صفات علیہ کو پڑھنے اور اللہ تعالی سے متعارف ہونے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارا تعلق ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سے خوف ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہو سبحانک اللہم وحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرق وعطو بلیک